ہندوستان ایک بار پھر سے آتنک وادیوں کے نشانے پر ہے سرحد پار آتنک کے 63 ٹریننگ کیمپوں میں قریب 2200 آتنک وادی تیار ہو چکے ہیں بھارت میں آتنک پھیلانے کے ارادے سے چندہ کی باقی ہے کہ اب وہ بھارت میں گھسنے کے لیے ایک نہیں بلکہ چار الگ الگ راستوں کا استعمال کر رہے ہیں جنت کو جہنم میں تبدیل کرنے کے لیے ہندوستان کے دشمنوں کی نئی فصل تیار ہو رہے ہیں ہاتھوں میں بندو گولا پاروز اور دل و دماغ دھارت سے نفرت کا زہن یہ تصویر ہیں پاکستان اور پاک اتھکرد کشمیر میں چل رہے ہیں ان ٹریننگ کیمپوں میں جہاں ہندوستان کو برباد کرنے کے ارادے کو پال پوسٹر بڑا کیا جا رہا ہے اور اسے پروان پر چلھانے کے لیے پوری تیاری کی جا رہا ہے پاکستان میں 42 آتنک وادی ٹریننگ کیمپ پاک اتھکرد کشمیر میں 21 ٹریننگ کیمپ پاکستانی کیمپوں میں 2200 آتنک وادی ہے تیار جمہ کشمیر میں قریب 800 آتنک وادی موجود نشانے پر ہندوستان بھارتیہ خفیہ سوکروں کے مطابق پاکستان اور پی اوکے میں کل ملا کر قریب 33 آتنک وادی ٹریننگ کیمپوں میں 2200 کے لگ بھگ آتنک وادی موجود چندہ کی بات یہ ہے کہ قریب 700 آتنک وادی ابھی بھی جمہ کشمیر میں سکلی ہے بھارتیہ ایجنسیوں کے مطابق ان سب کے ٹریننگ پاکستانی زمین یا پی اوکے میں ہی ہوئی ہے پاکستان کے مرید کے بہاولپور سیالکو نورتھ ویسٹ فرنٹیر پرووینس اور پاک ادھگریت کشمیر کے علاقے ٹریننگ کیمپوں کے گھر ہیں ان علاقوں سے کشمیر میں آتنک وادیوں کی گھسپیٹ کی کوششوں میں بھی زبردست بچھار آیا ہے پاکستان کا رول بہت سرحب پر بھارتیہ سرکشہ کرمیوں سے مات ملنے کے بعد آتنک وادیوں نے گھسپیٹ کا اپنا راستہ بھی بدل لیا ہے کشمیر کے علاوہ اب وہ بھارت کے اتر کا پڑوسی نیپال اور پورو کا پڑوسی بانگلہ دیش کے راستے ہندوستان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ کشمیر میں ابھی بھی آٹھ سو آتنک وادی موجود جن میں قریب چالیس پیتالیس کی صدی تعداد بھیدیشی آتنک وادیوں کی ہمارا ماننا یہ ہے کہ لگ بگ ساتھ آٹھ سو کی قریب ٹیوریسٹ جمہو کشمیر میں ہیں جس میں لگ بگ 40 پرسنٹ 45 پرسنٹ فارن ٹیوریسٹ ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ فارن ٹیوریسٹ زیادہ اگریسیو ہیں ڈھاٹی میں برکباری شروع ہونے والی اور اس سے پہلے آتنک وادی گھسپیکٹ آخری کوشش کرے گی لہٰذا موقع سنبھلنے اور موطور جواب دینے کا ہے جمہو سی اشونی کمار کے ساتھ اشرف وانی شینگر آج تک